موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں سرتیوں کی آمد آمد ہے اور اسی لحاظ سے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے فرائیڈ فش کی ریسپی جو میں نے بون لیس فش سے بنائی ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرے پاس چار پون بون لیسپیش ہے اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز کورٹر کپ بیسن پٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون سوکھی میتی زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون اینڈا ہاف ٹی سپون اور گرہ مسالہ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اچھا فش کو میں نے اچھی طرح سے دو لیا تھا اور اس کو تھوڑا ڈرائی کر لیا تھا اب اس کو کاٹنا ہے آپ کو جو شیپ اور جو سائز پسند ہو آپ اس میں کاٹ سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے بڑے پیس رکھے ہیں اس کے یہ میں باسا فش یوز کر رہی ہوں اس کی اپنی کوئی زیادہ سمیل نہیں ہوتی فش کی اس لیے میں نے اس میں اجوائن وغیرہ کچھ نہیں ڈالا کچھ لوگوں کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑی سی سکی میتی ڈالی ہے اس سے اس کا فلیور بھی اچھا ہوتا ہے اور اچھی سے خوشبو بھی آتی ہے اچھا آپ جب فش لے کر آئیں اور وہ زیادہ ہو یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ اس کو فوری طور پر نہیں بنا رہے تو آپ اس کو اس طرح سے کاٹ کر اور مسالہ لگا کر رکھ دیں یعنی کہ میرینیٹ کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو چاہیے ہو آپ اتنے پیسز نکال لیں تھوڑا سا ڈی فروسٹ کریں اور اس کو فرائے کر لیں چلیں فش تو کٹ گئی تھی اب میں نے ایک بول میں بیسن لے لیا ہے اور سارے مسالوں کو مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے لیمن جوس اس میں ڈالوں گی اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی جاؤں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہ جائیں اور میڈیم تھک سا پیسٹ بن جائے اور جو فش کے پیسز ہم نے کٹے تھے وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لینا ہے فش کے سارے پیسز پہ اچھی طرح سے بیٹر لگ جائے تو اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جتنی در فش میرینیٹ ہو رہی ہے میں نے سوچا تھوڑے سے سیرلیڈ لیوز توڑ لوں یہ اپنے گارڈن میں ہم نے اگائے ہیں چلیں جی اب آتا ہے ٹائم فش کو فرائی کرنے کا پین میں آئل ڈال کر اس کو گرم کر لیں اور اس طرح سے ایک ایک پیس اس میں ڈالتے جائیں اب یہ میڈیم ہائی ہیٹ پر پک رہی ہے اس کو جلدی ہلائیں گے نہیں جب ایک سائٹ سے ہو جائے گی تب اس کی سائٹ چینج کریں گے ونہ یہ ٹوٹ جاتی ہے تقریباً اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کرنے لگی ہوں جی یہ کچھ پیسیز تو ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے اور کچھ ابھی نہیں ہوئے تو ان کو تھوڑی دیر اور پڑا رہنے دیں گے جی اب یہ دونوں سائٹ سے کرسپی اور گولڈن ہو چکی ہے اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں نیکسٹ پیش ڈالنے سے پہلے آپ ایک دفعہ آئل کو ساف کر لیں یہ ٹپ جو ہے آئل ساف کرنے کی بہت ایزی اور کوئک ہے آئل میں نے ساف کر لیا اور اب اس میں میں نیکس بیچ ڈال دوں گی اور اسی طرح اس کو فرائے کریں گے جیسے پہلے کیا تھا اس دفعہ میں نے اس کو تقریباً چھ منٹ کے بعد چینج کیا ہے تو دیکھیں بہت اچھی نائس گولڈن ہو گئی ہے اس کی ایک سائٹ چلیں یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں سیلڈ لیوز جو میں نے توڑے تھے ان کو اس طرح سے ڈش میں رکھ کر میں نے گارنش کر لیا ہے بس اس کے ساتھ اس طرح سے آپ فش رکھیں اور اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کریں تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی ہے نا بہت آسان جب آپ اس کو ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ یا ریسپی ساید